بسم اللہ الرحمن الرحیم الحوار ثامن اشر القراءة القراءة ریڈنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام شاکر ماہ ہوایتو کا یا شریف ہوایہ بمانا پسندیدہ مشغلہ یا شریف آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے یہ جو کاف آرہا ہے اس کا مطلب آپ کا ماہ ہوایتو کا آپ کا ہوبی کیا ہے یا پسندیدہ مشغلہ ہوایہ پسندیدہ مشغلہ کا آپ کا ہوایاتی کثیرہ میرے پسندید مشغل بہت زیادہ ہیں مشاغل بہت زیادہ ہیں القرآن ریڈنگ و سفر اور سفر یعنی سفر کرنا والمراصلہ اور مراصلہ خط و کتابت وما ہوایتو کہانتا اور آپ کا وما ہوایتو کہانتا اور آپ کے پسندید مشغل کیا ہے شاکر ہوایاتی کثیرہ ہوایاتی جمعہ ہوایہ مفرد ہوایاتی میرے پسندید مشغل الریاضہ ورجش ورحلات رحلات ایدن سفر والکراء ایدن اور ریڈنگ بھی ہے ماذا تقرأ یا شریف آپ کیا پڑھتے ہو یا شریف اقرأ الكتب الكتب والمجالات الاسلامیہ میں کتاب پڑھتا ہوں والمجالات الاسلامیہ مجلہ مجلہ رسالہ محانہ رسالہ افتوار رسالہ اسلامی رسائل پڑھتا ہوں مجلہ وماذا تقرأ انتا اور آپ کیا پڑھتے ہو وماذا تقرأ انتا اور آپ کیا پڑھتے ہو اقرأ الكتب الاسلامیہ میں اسلامی کتب پڑھتا ہوں والمجالات والمجالات الالمیہ اور علمی مجالات علمی رسائل پڑھتا ہوں ہل لدائی کا مکتبہ ہل لدائی کا کیا لدائی کا اندکہ آپ کے پاس مکتبہ لیبریری ہے نام لدائی مکتبتن کبیرہ لدائی مکتبتن کبیرہ میرے پاس بہت بڑا مکتبہ ہے شاکر کم ساتن تقراؤ فلیوم کتنے گھنٹے تقراؤ ان آپ پڑھتے ہو فلیوم دن میں اقراؤ ثلاثہ سعات تقریباً میں تقریباً چار تین گھنٹے پڑھتا ہوں انا اقراؤ اربعہ سعات فلیوم میں تقریباً چار گھنٹے پڑھتا ہوں دن میں القراءہ حوایت مفیدہ قراءہ ریڈنگ جو ہے یہ بہت اچھی مشغلہ ہے مشغلہ اچھا ہے اب انگلش میں اس کو کر لیتے ہیں الحوارہ ثامن عشر ایٹینت کانورسیشن یہ اٹھانویں کانورسیشن ہے ایٹینت السلام علیکم علیکم السلام شاکر ماں ہوایتو کا یا شریف what is your یہ جو کا لکھا ہے نا ہوایتو کا 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 مطلب ہو گیا اس والے کا کا مطلب ہو گیا your your so what is your hobby what is your hobby oh شریف what is your hobby oh شریف what is your happy hobby oh شریف oh شریف what is your what is your hobby oh شریف اب اس نے کہا ہوایتی کثیرہ اب hobbies ہو گئی یہ جو ہوایتی ہے نا اب دیکھیں ہوایا اور ہوایا ہوایا یا علف آگیا ہوایا اور تا کے آگے یا جو لگا ہے اس کا مطلب میری mine my صحیح ہے تو i have plenty of hobbies کثیرہ کو انگلش میں plenty بھی بول سکتے ہیں several بھی بول سکتے ہیں اور many بھی بول سکتے ہیں i have many hobbies بولیں i have many hobbies i have many hobbies i have many hobbies i have i کے ساتھ لگتا ہے have i have many hobbies 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 بولیں زور دوسرے hobbies 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 ہوتا ہے مشاغل hobby ہوتا ہے ایک مشغلہ hobbies hobbies مطلب مشاغل بہت سارے بہت سارے مشغلہ جمع تو i have plenty of hobbies i have plenty of hobbies plenty میں آپ کو بتا رہا تھا اس دن plenty کا مطلب بہت ساری plenty of hobbies plenty of hobbies plenty of ایک ساتھ لگتا ہے i have plenty of hobbies i have plenty of hobbies اب اس نے بتا ہے کرا تو کرا تو ریڈنگ و السفرو ٹریولنگ و السفرو ٹریولنگ 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 وال مرافلتو رائٹنگ 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 صحیح ایک آئی دور ہوگی ہے میسیجز وما ہوایتو کا انت وما ہوایتو کا انت وما ہوایتو کا انتا ہوایتو کا کافی ہتم ہو گیا مطلب یو ہو گیا اور انتا مطلب آپ یہ بھی یو ہی ہوتا ہے وما ہوایتو کا اس نے فوراں سے سوال پوچھا کہ and what are your hobbies 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 صحیح ہے اچھا اب اس نے کیا کہا شاکر نے ہوایتی ریاضہ so my hobbies are اب آگے اس نے پوری تفصیل بتائی exercise مطلب ریاضہ مطلب ایکسرسائز ورزش کرنا رحلات رحلات جو ہے وہ سفر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کو trips کہتے ہیں انگلش میں صحیح ہے traveling لوگوں کی usually hobby ہوتی ہے traveling مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹیوں میں کسی اور ملک جائیں کسی اور شہر جائیں وہاں جا کے دنیا کو دیکھیں planet کو اچھی طرح explore کریں کیا کریں explore اس کو جا کے اچھی طرح دیکھ لیں trips جو ہے وہ short trips مطلب یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گیا traveling یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طویل اس کے لئے جا رہے ہوتے ہیں سفر کے لئے صحیح ہے رحلات والقراء ایدن میرا بھی مطلب ریڈنگ بھی مشکل آئے ہے تو ریڈنگ ایدن کا مطلب کیا extra ہوگا مطلب اس طرح کی چیزیں ریڈنگ اس کا تنا ریڈنگ میرا بھی ہے ریڈنگ میرا بھی ہے تو یہ ایڈسیکٹرہ یہاں پہ نہیں آئے گا اس لئے ایڈسیکٹرہ کو یہاں سے اٹھا ہم نے اس کو change کر دیا ریڈنگ ایدن کا مطلب وقراء ایدن کا مطلب ریڈنگ اب ایدن اس نے کہا ہے کیونکہ اس نے بھی قراء کہا تھا تو same as you صحیح ہے اب اس نے کہا ماذا تقرؤ یا شریف what do you read او شریف ماذا تقرؤ او شریف what do you read او شریف what do you read او شریف what do you read او شریف ایدنگ پوچھا کیا تم پڑھتے ہو اس نے کہا اقرأو الكتوب کتوب الاسلامی اقرأو الكتوب الاسلامی والمجلات العلمیہ ہاللدئی کا مکتبہ اس نے کہا اقرأوا کتوبہ والمجلات الاسلامیہ ماذا تقرأوا انتا کتب کا مطلب ہو گیا بکس کتاب ہوتا ہے بکس کتب کا مطلب ہو گیا بکس پلورل ہو گیا I read books ومجلات الاسلامیہ ومجلات الاسلامیہ ومجلات الاسلامیہ ومجلات الاسلامیہ اور پھر اس نے سوال کیا وماذا تقرأوا انتا and what do you read اقرأوا کتوبہ الاسلامیہ I read Islamic books ومجلات العلمیہ سعودی عربیہ کے اندر جو سائنس کی بک ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے علوم کی بک اس کتاب کا نام کیا ہوتا ہے علوم علوم کے اندر کیا ہوتا ہے سائنس کی بک ہوتی ہے سائنس تو علمیہ جو ہے یہ سائنٹیفک ہے مجلات الاسلامیہ مجلات العلمیہ یہ سائنٹیفک میگزینز ہیں سائنٹیفک مطلب سائنسی جس کے اندر سائنس کی بات ہو لالا لیسے فکر ہوتا ہے یہ اس کی جو میں نے ٹرینسلیشن دیکھی ہے اس کے اندر گوگل پہ بھی جو دکشنری میں بند گئے اوکے تو گوگل کے اوپر جو ہے سائنٹیفک جرنلز لیکن جو یہاں پر پاکستان میں اور انڈیا میں اور دیگر جگہوں پر جو یوز ہوتا ہے مجلات علمیہ کا جو مطلب یوز ہوتا ہے اس کے اندر اور دیگر علوم بھی ہو سکتا ہے تو اس کو تحقیقی رسائل بھی کہہ سکتے ہیں ریسرچ جرنلز ریسرچ جرنلز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی چیز علمی موائش اس میں لے گئے ہوں سائنٹیفک جرنلز بھی ریٹن لیکن اس کو ریسرچ جرنلز بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ جرنلز پڑھنے کا اس کو شوق ہے مجغلہ ہے حبی ہے هل لدائی کا مکتبہ do you have a library do you have a library هل لدائی کا مکتبہ do you have a library do you have a library do you have a library لا کے لئے s FEW نام لدائی مکتبتن کبیرت تن yes i have big library yes i have big library i have big library i have indi لدائی کا کا مطلب عندک اور اس کو انگلے میں have بھی کہہتے ہیں or ان ٹھائی عندی I have عندکا you have you have I have جوال مبائل اس نے یہ کہا کم ساعتا تقراؤ فی الیوم how many hours do you read in a day کم ساعتا تقراؤ فی الیوم کم ساعتا تقراؤ فی الیوم کم ساعتا تقراؤ فی الیوم how many hours do you read in a day how many hours do you read do you read in a day اقراؤ ثلاث ساعت تقریبا اقراؤ ثلاث ساعت تقریبا I read three hours approximately I read I read three hours approximately I read three hours three hours approximately beautiful I mean I read I read three hours three hours approximately 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 say yeah I read I read four hours in a day so I read four hours in a day in a day so reading is a fruitful hobby 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 fruitful hobby fruitful hobby اچھا اس کا جو ہے نیچے یہ جو conversation تیکس 18 conversation یہ description کے اندر اس کا پورا ٹیکس لکھا ہوگا تو وہاں سے لے لیں اور subscribe کرتے ہوئے بیل بھی دبا دیں اور اس کو مزید شیئر کر لیں اور اس کی play list کے اندر باقی ویڈیو اور سبسکرائب اور بلیک امیل ایکن کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ایک گھٹی آگی اس کو بھی دمائیں اور شیئر اپنے فرینڈز اور اپنے سب کے ساتھ فرینڈز اوکے تینکس اللہ علیکم